تو جناب تو بی آنسٹ کچھ ڈر بھی لگ رہا ہے چونکہ پاکستان کے دو میچز در بھارے ہوئے ہوں اگوانستان سے میچ ہو پھر ورلڈ کیپ کے انتر ٹرنڈ چر رہا اپسیٹس کا اور پھر اگوانستان چنائی میں ہمارے خلاف کھیر رہا ہے جہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا آسٹریلے کا پہلا میچ ہوا تھا یہ وہی بکٹ ہے جو میڈیا ریپورٹ سے مطابق جہاں دو سو کے لگ بک انڈیا آؤٹ ہوا تھا اور پھر ان کی جو سپنرز ہیں انہوں نے ب� بڑا پر فارمس دکھایا تھا تو تو بی آنسٹ ایک انشیس قسم کی چیز ہے انزائیٹی اسی ہے کہ کل کیا ہوگا لیکن پہ پاکستان کے جو ٹیم ہے ہمارا پاس جو بیسکس ہیں شاہین فارب میں آگئے ہیں اگر آپ دلہ کے رنز بھی ہیں امام کے بھی ہیں سعود کے بھی ہیں بابر کو تھوڑا سا سا ایہ تنگ سٹیپ ان کرنا پڑے گا ایتا کیاپٹن بھی اور ایتا پلیئر بھی کہ وہ یہاں پہ اچھا کلیں پاکستان کے پاس بہت اچھا موقع ہے کہ اگوان پاکستان کی ٹیم مر رہی ہے اس کے بعد ساؤت افیقہ اور بنگلہ دیش دیکھیں جیت تو آپ کو چاہیے یہ جیت اگر آپ نے یہاں لے لی تو آپ کیا ورلڈ کپ ریوائیب ہو جائے گا اگر خدا ناکاسہ کل کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو پھر آپ گئے پھر تو آپ انگلینڈ کی طرح جو ہے نا بس پھر سمجھنے کے چند میچز ہی کھیلنے کے لیے بھاگیں گے برٹ سوپ کیسا نہ ہو انشاءاللہ پاکستان آج تک اگوانستان سے ورلڈ کپ میں نہیں ہا رہا اور اس بار بھی آئی ہوب کہ ایسے ہی ہوگا کیونکہ اگوانستان کی ٹیم ونڈے میں کنسسٹن نہیں رہتی ہے اور ان کے پاس کچھ پرابلمز ہیں لیکن چونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے انگلینڈ کو ہرائیا ہے تو وہ بھی ایک بڑے مرال سے آئیں گے نیتر لینڈ نے آ رہا دیا ساؤت افیقہ کو تو اس ورلڈ کپ میں تو کچھ بھی حضرت تک کوئی ٹیم آسان نہیں ہے تو پاکستان کو بہت سمجھنے کے بھی کھیلنا ہوگا حریف ٹیم کو بہت عزت بھی دینی ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے جو سارا معاملہ ہے اس کو پوزیٹیو بھی رکھنا ہے گیم پلین اور جو الیون کی بات ہے جناب جاتا ہے تو میری اطلاع کے مطابق پاکستان کا سیم الیون سے جا رہا ہے پاکستان کے پاس خرطہ مانے ویلے پل نہیں ہے شہداب خان چونکہ ڈراب ہو گئے تھے اور اپنے اسامہ کو ایک ہی میچ کھلائے تو اصولی طور کا انہی کا چانس بنتا ہے اور نواز چونکہ دو لیکس پینر ابھی کھلانی سکتے تو نواز کو کھیل نہیں ہے تو پاکستان پاکستان کو میرے خیال میں ٹاؤس جیتے کر پہلے بیٹنگ کرنی چاہیے آپ تین سو سبا تین سو رنز ماریں اور اس کے بعد اپنے بالرز کو اوپر پورا بیک کریں گے کہ آپ ان کو ڈیوننٹ دیفنڈ کر کے دیں کیونکہ اکوانستان کے خلاف اگر آپ ٹو ففٹی بھی چیز کرنے گئے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے خیال میں پاکستان کے لئے ٹاؤس بہت امورٹن ہوگا ٹاؤس جیتی ہے اور اگر لن کرے ٹاؤس ہار گئے اور اکوانست ٹاؤس جیتی ہے